بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اب ایک بڑا ہی زبردست دھن یوگ بنا ہوا ہے اب دھن یوگ کیا ہے دھن پیسے کو کہتے ہیں اس کو لکشمی نارائن یوگ بھی کہتے ہیں تو اس یوگ کے بننے کی وجہ سے ایریس اب آپ لوگوں کے لیے آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی خاص طور پر اگر آپ تقریبا پچھلے ڈیڑھ سو دنوں سے ایک سو اکی آون دنوں سے اگر آپ کے معاملات رکے ہوئے تھے آپ کے کام سلو ہو گئے تھے آپ کی آمدن میں کمی تھی آپ کا کاروبار مندی میں جا رہا تھا تو اب آپ کے کاموں میں تیزی آنا شروع ہو جائے گی آپ کے کام بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے ہاں دوسری طرف جوپیٹر چونکہ ابھی سیٹنگ پوزیشن میں ہے جوپیٹر اپنی پوزیشن بہال کر رہا ہے تو ابھی آپ کی طبیعت میں تھوڑی سستی آ سکتی ہے سست رہ سکتے ہیں لیکن قدرت کی طرف سے اب آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے آپ کی زندگی میں خوشی آئے گی خوشحالیاں آئیں گی آپ کا روحانیت کی طرف رجھان بڑھے گا آپ کا عبادات میں دل لگنا شروع ہو جائے گا ذکر اذکار کریں گے اور ویسے بھی جوپیٹر کی انرجس آپ کے لیے بہت اچھی ہیں اگر ہم جوپیٹر کی انرجس کو دیکھیں تو مئی کے انڈ تک اب آپ لوگوں کے پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی مسائل تھے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گے آپ کو قدرت کی طرف سے آسانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی نئی راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی نئے تعلقات بننا شروع ہو جائیں گے تو یہ جو وقت ہے یہ مادی اسائشوں کا وقت بھی ہے اب دیکھئے جس یوگ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے لکشمی نارائن یوگ یہ وینس اور مرکری کے ملاب سے بن رہا ہے اب وینس کیا ہے وینس خوبصورتی کا پلینٹ ہے ایشو اشرت کا پلینٹ ہے تو وینس اب آپ کی پرسنیلٹی کے اندر ایک تو نکھار لے کر آئے گا دلکشی لے کر آئے گا آپ کی ذات کے اندر اٹریکشن بڑے گی خوبصورت ہو جائیں گے آپ اپنی کیر کریں گے اپنے کپڑے جوتے خریدیں گے اپنی ذات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے آپ اپنے لئے کوئی لگجری آئٹم بھی خرید سکتے ہیں اپنے گھر میں کچھ سکھ سکون کی چیزیں خرید سکتے ہیں محبت کے معاملات آپ کے زیادہ اچھے ہو جائیں گے قربت بڑھ جائے گی زیادہ سیکشل ہو جائیں گے دوسری طرف دیکھیں تو جوپیٹر آپ کو روحانیت کی طرف لے کر جائے گی علم و حکمت کی طرف آپ کو لے کر جائے گی آپ کچھ نیا سیکھیں گے علم و حکمت کی باتیں کریں گے ریسرچ کی طرف جائیں گے تو جوپیٹر کی انرجز تو آپ کے ساتھ لمبا چلیں گی پہلے پانچ مہینے تو یہ لازمی چلیں گی کیونکہ اس کے بعد جوپیٹر نے اپنا گھر تبدیل کر لینا ہے اس کے علاوہ دیکھئے اب آپ جہاں پیسہ کمار رہے ہیں پیسہ کمانے میں آپ کو آسانیوں ملیں گی اور یہ جو پیسہ کمانے میں آسانیوں والا معاملہ ہے یہ بیس جنوری کے بعد تیز ہو جائے گا اب بھی آپ کے معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئے ہیں لیکن بیس جنوری کے بعد جوپیٹر پورا سیٹ ہو جائے گا تو معاملات آپ کے زیادہ اچھے ہو جائیں گے آپ کی شان و شوقت میں اضافہ ہوگا آپ لگجریز کی طرف جائیں گے پیسہ آپ لوگ خوب کمائیں گے ذہین بھی رہیں گے ذہانت والی باتیں کریں گے ذہانت والے سمجھداری والے فیصلے کریں گے تو گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا مذہبی کاموں میں آپ کے دلچسپیاں رہیں گے آپ روحانی معاملات میں کچھ زیادہ ہی مصروف رہیں گے اور اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ماضی میں جو آپ نے سٹریس دیکھا ہے جو آپ نے پریشانی دیکھی ہے کاروبار میں مندی دیکھی ہے پیسوں کی کمی کا سامنا کیا ہے تو ایسی جو چیلنجز تھے ان سے نپڑنے میں آپ کو مدد ملے گی اب دیکھئے اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت ان تمام لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا جو بے روزگار ہیں جاب کی تلاش میں ہیں تو اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں بے روزگاری کاٹ رہے ہیں تو اب آپ لوگوں کو جاب کیلئے کوششیں تیز کرنی چاہیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں رشتے کی بات کہیں چلانا چاہتے ہیں تو بالکل یہ صحیح ٹائم ہے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں رشتہ تیہ کروانا چاہتے ہیں تو رشتے کی کوشش کیجئے یہی وقت ہے اس وقت اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کے رشتے آسانی سے تیہ بھی ہو جائیں گے تو اوگرال یہ جو ٹائم ہے آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت ہی اچھا رہنے والا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیرہ کن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو دوسرا خوشنصیب زوڑیک سائن رہے گا جو اس لکشمی نارائن یوگ سے فائدہ اٹھا سکے گا اس دھن یوگ سے فائدہ اٹھا سکے گا وہ ہے جوانائے برجہ چوزہ جوانائے یہ جو دھن یوگ ہے یہ جو پیسوں کا دولت کا یوگ ہے اس کی مدد سے ایک تو آپ لوگ پیسہ کمائیں گے دوسرا آپ کو سوسائٹی میں عزت ملے گی آپ کا وقار بلاند ہوگا اب دیکھئے یہاں پر وینس آپ کی زندگی میں محبت لے کر آ رہا ہے خوشیاں لے کر آ رہا ہے خوشحالی لے کر آ رہا ہے دوسری طرف جپٹر ہے وہ آپ کا روحانیت کی طرف رجان بڑھائے گا وینس آپ کے محبت کے معاملات بہتر کرے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیسوں کے معاملات میں بھی بہتری لے کر آئے گا وینس آپ کو خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ کروائے گا آپ کی زندگی میں سکھ سکون لے کر آئے گا لگجریز لے کر آئے گا تو جمنائز یہ یوگ بننے کی وجہ سے آپ کا کمفرٹ لیول بہتر ہو جائے گا اور ہاں وہ تمام شادی شدہ خواتین یا وہ تمام شادی شدہ مرد حضرات جن کا اپنے سسرال کے ساتھ پچھلے دنوں میں تعلق خراب ہو گیا تھا لڑائی جھگڑے ہو گئے تھے یا پھر اختلافات ہو گئے تھے تو اب ان تمام جمنائز کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے یہ حامنی کریئٹ کرنے کا وقت ہے رشتوں کے اندر محبتیں لانے کا وقت ہے تو اگر آپ کا رشتہ خراب ہو چکا تھا رشتے میں دوریاں پیدا ہو چکی تھی تو اب اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو وہ روٹھے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو آپ منا سکیں گے دوریاں پیدا ہو گئی تھی تو دوریاں ختم کر سکتے ہیں چاہے آپ مرد ہیں یا خاتون ہیں اگر آپ کا سسرال کے ساتھ تعلق بہتر نہیں تھا تو اب آپ تعلق بہتر کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو سکون بھی ملے گا آپ راحت محسوس کریں گے اگر پچھلے دنوں میں آپ کے ذہن پر کوئی ایک بوجھ تھا کوئی ایک پریشانی تھی کوئی ایک سٹریس تھا جو مسلسل آپ کو اداس رکھ رہا تھا پریشان کر رہا تھا یا آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ تھا تو اب انشاءاللہ تعالی وہ بوجھ ہٹ جائے گا اور ہاں اگر آپ کوئی نیا بزنس ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی لکھنے پڑنے کا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی تحریری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ریٹن ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے تمام ایگریمنٹ آپ کر سکتے ہیں معاہدے کر سکتے ہیں لیکن وہ ایگریمنٹ سائن کرنے سے پہلے آپ کو پروف ریڈنگ لازمی کرنی چاہیے ایک دفعہ لازمی چیک کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شک آپ کے ہی خلاف جا رہی ہو تو اس کو لازمی چیک کروا لیں اگر آپ کو خود سمجھ نہیں ہے کسی لیگل بندے سے چیک کروا لیجئے جو لیگل ایکٹیوٹیز کو سمجھتا ہو بہرحال اس ایگریمنٹ کی تمام شکعیں آپ کو پڑھ لینی چاہیے بہرحال نئے ایگریمنٹ کرنے کے لیے نئے معاہدے کرنے کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے اور ہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو پولٹکس میں ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے آپ کے نئے لوگوں کے ساتھ رابطے بنیں گے نئے تعلقات بنیں گے آپ کو کوئی اہم پوزیشن مل سکتی ہے ترقی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس میں انہیں روزانہ نئے نئے لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے نئے نئے لوگوں کے ساتھ رابطے رکھنے پڑتے ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا رہے گا اب ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا اسی جنوری کے مہینے میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اگر آپ کا کوئی کام ایک لمبے عرصے سے رکا ہوا تھا کوئی کام چل نہیں رہا تھا کاموں میں مسلسل رکاوٹ آ رہی تھی تو اب وہ رکے ہوئے فاسے ہوئے کام چلنا شروع ہو جائیں گے وہ نیا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بالکل یہ صحیح ٹائم ہے نیا کام شروع کر سکتے ہیں نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی اچھا وقت ہے ان کی سیلری میں اضافہ ہو سکتا ہے بے روزگار لوگوں کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے آپ کو جاب کے لیے کوشش کرنی چاہیے اچھا بہتر روزگار مل جائے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیرہ کن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڑیک سائن ہے وہ ہے کینسر برجہ سرطان کینسیرینس اب آپ لوگوں کے لیے ایک بڑا ہی زبردست راج یوگ بن رہا ہے لکشمی نارائن یوگ اب یہ دھن یوگ ہے یعنی دولت کا پیسے کا یوگ ہے تو سب سے پہلے تو اب دیکھئے وینس کی انرجیز آپ کو بہت اچھی مل رہی ہیں آپ کی زندگی میں محبت اب لاوٹ کے آئے گی اگر پچھلے دنوں میں آپ کا رشتے بگڑ گئے تھے رشتے خراب ہو گئے تھے اختلافات بڑ گئے تھے یا غلط فہمیوں کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں دوریاں پیدا ہو گئیں تھیں تو اب ایسی تمام دوریاں خاتم ہوں گی انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی محبتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی اب دیکھئے یہاں پر آپ لوگوں کو پوزیٹیو انرجیز مل رہی ہیں وینس کی مرکری کی جیپٹر کی تو ان پوزیٹیو انرجیز کی وجہ سے آپ کے رشتوں میں جو دوریاں تھی اختلافات تھے ایک تو وہ ختم ہوگا دوسرا محبتیں بڑھیں گی آپ اپنے لیے کچھ لرجری آئیٹمز خریدیں گے جسم کا سکھ آپ کو ملے گا جسم کی راحت ملے گی اور ہاں اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو تھوڑا محتاط بھی رہنا ہوگا کیونکہ موسمی اثرات آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں طبیعت خراب ہو سکتی ہے نزلہ زکام خانسی بخار ہو سکتا ہے وہ تمام شادی شدہ جوڑے جن کا آپس میں رشتہ خراب ہو گیا تھا یا وہ تمام لوگ جن کا رشتہ اتنا خراب ہو چکا تھا کہ بات طلاق تک پہنچ چکی تھی تو اب ان کے رشتے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی قربت بڑھے گی محبتیں بڑھے گی وہ تمام لوگ جو شراختی کاروبار میں ہیں ان کے کاروبار بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے پارٹنرشپ پر چلنے والے کاروبار میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی پراپٹی خریدنا چاہتے ہیں زمین خریدنا چاہتے ہیں گاری خریدنا چاہتے ہیں یا اپنے لئے کوئی سکھ سکون کی چیز خریدنا چاہتے ہیں کوئی مہنگی چیز کوئی لگجری آئٹم خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ٹائم بہت اچھا ہے یہ وقت سٹوڈنٹس کے لئے بھی بہت اچھا رہے گا آپ لوگ بڑے ذہین رہیں گے فوکسڈ رہیں گے جس کام میں جس پڑھائی میں جس لیکچرز میں جس ٹاپک پر آپ ریسرچ کریں گے بڑی آسانی سے آپ کو اس پر گریپ حاصل ہو جائے گی مشکل چیزیں آسانی سے سمجھ جائیں گے اور ہاں اگر آپ کوئی مقابلے کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ ٹائم بہت اچھا رہے گا آپ لوگ چونکہ ذہین بھی رہیں گے آگے بڑھنے کی جستجوبی آپ کے اندر رہے گی مقابلے کی فضاء میں آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے اس کے ساتھ سیلف انالسز کا وقت بھی ہے اپنا ایک جائزہ لے سکتے ہیں اپنے بارے میں جان سکتے ہیں اپنے بارے میں کچھ نئی چیزیں ڈسکور کر سکتے ہیں آپ اکثر اپنی ذات کے بارے میں کھوج کرتے رہتے ہیں اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو اب آپ لوگوں کو اپنی ذات سے اپنے آپ سے ملنے کا موقع بھی ملے گا تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیریکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس لسٹ میں جو اگلا خوش نصیب زوڈیک سائن ہے وہ ہے ورگو برج سملہ ورگوز اب اس وقت ایک زبردست یوگ بنا ہوا ہے اس کو لکشمی نارائن یوگ کہتے ہیں یعنی دھن یوگ دولت کا پیسے کا یوگ ہے یہ سب سے پہلے تو اب آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے گا گھر میں خوشی کا ماحول رہے گا وہ تمام ورگوز جن کا آپس میں میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا چلتا رہتا تھا گھر میں اختلافات رہتے تھے تو اب آپ لوگوں کے یہ گھریلی معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے گھر کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا میاں بیوی کے درمیان انڈسٹینڈنگ آنا شروع ہو جائے گی قربت بڑھنا شروع ہو جائے گی ایک دوسرے کے جذبات کو ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے وہ تمام لوگ جو شراکت پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے آسٹرالوجی ہے ہی یہ کہ آپ کو بتایا جائے کہ کون سے کام کے لیے کونسا وقت زیادہ اچھا ہے تو اگر آپ شراکت پر کاروبار شروع کرنا چاہتے تھے تو اب وقت آگیا ہے اب آپ پارٹنرشپ پر کاروبار شروع کر سکتے ہیں کسی گورنمنٹ سکیم میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی لوٹری پرائز بانڈ خریدنا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ٹائم ہے بے روزگار ہیں سرکاری جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے آپ کو لازمی اپلائے کرنا چاہیے آپ کو اچھا بہتر روزگار مل جائے گا اور وہ تمام لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ مل سکتی ہے ترقی ہو سکتی ہے آپ کو کچھ اضافی زمداریاں دی جا سکتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا رہے گا آپ کو کریئر میں بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا تو مالی خوشحالی بھی ہے اور اس کے ساتھ گھر کا ماحول بھی اچھا ہو رہا ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کرلیں اور بیڑا کن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ اس کے بعد دیکھئے اس لکشمی نارائن یوک کا سب سے زیادہ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ ہیں سکورپینز سکورپینز اب آپ لوگوں کے جو مشکل والے دن تھے جو مصیبتوں پریشانیوں والے اداسی والے تکلیف والے دن تھے انشاءاللہ اب وہ دن ختم ہو رہے ہیں کیونکہ اب آپ لوگوں کے لیے یہاں پر لکشمی نارائن یوک بن رہا ہے اور اس یوک کی وجہ سے آپ کے لیے فلو آف انکم بہتر ہو جائے گا اگر پچھلے دنوں میں پیسوں کی کمی کا سامنا کیا ہے آپ نے تو اب فلو آف انکم بہتر ہوگا پیسے آنا شروع ہو جائیں گے قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی ہاں اگر آپ فردر سٹیڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں کسی دوسرے ملک میں جا کے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھائی چھوڑ دی تھی دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں یہ وقت بہت اچھا ہے اب آپ کو اپنی پسند کے کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کرنا چاہئے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا ویزا پراسیسنگ میں آپ کو آسانیاں ملیں گی پڑھائی چھوڑ چکے تھے دوبارہ سے پڑھائی شروع کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا ٹائم ہے اور اگر آپ خود سکارپیو ہو اور سکارپیو پیرنٹ ہیں سکارپیو والدین ہیں تو آپ اپنے بچوں کی پڑھائی کا سوچیں گے اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچیں گے اپنے بچوں پر زیادہ توجہ دیں گے اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں گے پڑھائیں گے سکھائیں گے اور ہاں وہ تمام سٹوڈنٹس جو کمپیٹیٹیو اگزیم میں بیٹھنا چاہتے ہیں مقابلے کی امتحان کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقت آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ بہت اچھا گزرے گا وہ تمام سکارپینز جن کا اپنی فیملی کے ساتھ رشتہ خراب رہا ہے اختلافات رہے ہیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر آپ کرتے رہے ہیں اداس رہے ہیں ناراض رہے ہیں تو ایسی تمام اداسیاں ناراضگیاں کڑن خاتم ہوگی فیملی کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ بیروزگار لوگوں کے لیے بھی وقت بہت اچھا ہے آپ کو جاب کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور جو لوگ پہلے سے جاب کر رہے ہیں انہیں کوئی بڑی زمداری مل سکتی ہے کوئی نیا پراجیکٹ مل سکتا ہے مالی حالت آپ لوگوں کی اچھی ہو رہی ہے تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیاں لے کر آئے خوشیاں لے کر آئے خوشحالیاں لے کر آئے اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیر اکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ